پہلی شرط اللہ راضی ہو یہ شرط ہے کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے وہ نماز وروزہ وحج وزکاة وجہاد وصدقہ وخیرات دنیا کا کوئی عمل عمل صالح نہیں کہلائے گا جب تک وہ خالص اللہ کے لیے نہ ہو دوسری شرط وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو عملوں کا ڈھیر لگا دیکھ صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیا ہوا تجھے بہت کمزور ہو گیا ہے اس نے کہا جی وہ ایک سال سے مستقل روزہ رکھا ہوا ہے ایک سال سے مستقل تحجد کی نماز پڑھ رہا ہوں نہ رات کو سوتا ہوں نہ دن کو افتار کرتا ہوں فرمایا اللہ نے تیرا کوئی روزہ قبول نہیں کیا جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس کا کوئی روزہ نہیں ہے ایک سال کے روزے قبول ہوئے کیوں سٹیمپ نہیں ہے کس چیز کی سٹیمپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سعودی آرہ میں پتا کیا ہوتا ہے مارکٹ میں اب جاؤ نا پیپسی کی مشینیں لگی ہوئی ہیں پیپسی کی ایک ریال ڈالو تو سارے بٹن آپ نے مکہ میں دیکھا ہوگا جو بھائی عمرہ حج کرنے کے بٹن آن ہو جائیں گے سیونپ لے لو کوکا کورا لے لو پیپسی لے لو جو مرضی لے لو ٹھیک ہے کیا ڈالنے سے ریال اور اگر پاکستانی روپیہ ڈالو اس میں بابا جینا والا تو جتنی سپیٹ سے اندر جاتا ہے اتنی سپیٹ سے ریٹن آتا ہے پیپسی کی نین آیا ہے تھی ریال کول کوئی نہیں تھی پیپسی پہ مانگ دے تک کو نا اٹھا اپنے روپیہ کیوں اس مشین میں کمپیوٹر فٹ ہے اس کے اندر گورنمنٹ آف سعودیہ کے سائن یا ان کی سٹیمپ ہے اس سٹیمپ کے مطابق جو چیز اندر آئے گی وہ کہیں گے جی اہلن و سہلن تفضل اشرا بیپسی مویا عیشی خوض لے جاؤ اور اگر وہ وہاں پر بابا جینا چلا جائے گاندی صاحب چلی جائے خالدہ زیا صاحب چلی جائے یا یہاں کی ملکہ جی کا کوئی وہ چلا جائے تو چک کے مارتا ہے پھڑ پھڑے یہ سٹیٹ ہے گورنمنٹ آف سعودیہ یہاں پہ سکہ چلتا ہے گورنمنٹ آف سعودیہ کا اے بھائی قیامت کے دن جو سٹیٹ لگے گی نا وہاں بھی ایک سکہ چلے گا اور وہ سکہ پتا کس کا ہوگا وابی دیوبندی بریلوی سنی نقشبندی چشتی قادری رزوی سوروردی وردی بغیر وردی کوئی سکہ نہیں ہوگا اس نام کا ایک ہی سکہ محمد فرقم بین الناس آج سب کو بھول جو جو محمد کا بن کے آیا ہے وہ جنت میں چلا جائے سٹیمپ لے کر آؤ محمد کی صلی اللہ علیہ نماز محمدی روزہ محمدی حج محمدی زکاة محمدی عمل محمدی صورت محمدی لباس محمدی اولاد تربیت محمدی ایک ایک عمل میں محمدیت کو تلاش کر کے لاؤ جنت کے دروازوں سے اندر چلے جاؤ اور جس پہ پوری دنیا کی سٹیمپ لگی ہوئی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر نہ ہو وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا تو عمل سالح کے لیے بنیادی باتیں کیا ہوئی ایک اللہ کی روضہ اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں شیطان نے ایک نیا جملہ ہے کیے پہ کر دے ہونا جی کیے عرج نے اگر سنت بھی نہیں ہے تو کیے عرج نے بابا جی تھا ختم کروا چھوڑے آنے تیجہ سات وان نامہ دس وان چالیس وان قول برسی عرج کے انہیں عرج دسو قرآن ہی پڑے آنے نا تک کونا مولوی کہنا ظالم ہے کہنا قرآن بھی نہ پڑو اچھا ٹھیک میں بتاتا ہوں عرج کے ایک رکعت میں کتنے سجدیں جی ایک رکعت میں کتنے سجدیں دو میں تیسرا سجدہ کروں گا تو اس میں کیا کہوں گا دعائیں ہوں گی نا سبحان رب العالی کہوں گا نا گانے تو نہیں گاؤں گا ڈانس تو نہیں ہوگا دعا ہوگی اب کسی مسلمان سے پوچھئے یہ تیسرا سجدہ مجھے کہاں لے جائے گا جنت میں یا جہنم میں جی جنت میں نہیں لے جائے گا کیوں میں نے سجدہ کی اللہ کے لئے جواب ملے گا کہ عبادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دی آپ نے ایک رکعت میں دو سجدے کی یہ تیسرا تو حرج کیا ہوا کہ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا جو عمل پیارے نبی نہ کریں وہ عمل دین نہیں ہو سکتا بھلے آپ اس کو اچھا سمجھ کے کریں بھلے آپ اس کو خیر سمجھ کے کریں اگر وہ اچھا ہوتا تو پیارے نبی بیان کر کے جاتے تیسرا سجدہ بربادی ہے اگرچہ اس میں دیکھر اللہ کا ہو رہا ہے اچھا ادان کہاں ختم ہوتی ہے جی ادان کہاں ختم ہوتی ہے آخری جملہ کیا ہے ادان کا لا الہ الا اللہ اب کلمہ پورا کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگر کوئی موزن آج سے یہ شروع کر جئے ادھا کلمہ جی ازان تھے ناکس رہ دوری رہ گی اگلا اسے بھی جوڑ کے کہنا ازان ختم کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کیا خیال ہے یہ کام اچھا ہے یا برا جی پھر بولیے اچھا نہیں ہے کیوں اس نے ازان میں اضافہ کر دیا وہ جملہ کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا اگرچہ اس نے کلمہ کمپلیٹ کیا ہے لیکن اس موقع پہ رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل نہیں سکھایا تو کوئی یہ کہے کہ تیجہ ساتھوہ نامہ دسوہ اس میں قرآن ہی تو پڑھتے ہیں گھٹلیوں پہ آیت کریمہ ہی تو پڑھتے ہیں حرج کیا ہے برسی کروانے میں بزرگوں کا خطر شریف کروانے میں حرج کیا ہے ہم کہیں گے بھائی اس میں حرج یہ ہے اگر یہ دین ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کا تیجہ ساتھوہ نامہ دسوہ چالیسوہ قول برسی کرتے رسم چہلم ہوتی اور اگر پیارے نبی کرتے تو اس سب کے نام عربی عربی لینگویج میں ہوتے یا نہ ہوتے اب ہی ہم نے نماز پڑھنی ہے تو نماز کو عربی میں کیا کہتے ہیں صلاة رمضان میں آپ نے روزے رکھے روزوں کو عربی میں کیا کہتے ہیں سیان آپ چندہ دیتے ہیں مساجد میں مدارس میں یتیموں کو غریبوں کو عربی میں کیا کہتے ہیں صدقہ ٹھیک ہے مال میں سے زکاة نکالتے ہیں تو جو بھی اسلامی عمل کریں گے اس کا عربی میں کوئی نہ کوئی نام کیوں کیونکہ وہ عمل کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا آپ عرب تھے اس کا عربی میں کوئی نام ہے مولوی صاحب نے کہا جی مولوی صاحب تو انہوں ایک ہزار پونٹ دیسہ جی گفٹ تھے دس سو بھی تیجے دی عربی کے انہیں تیجہ کرتے ہوگا نہیں ساتھویں کا ختم عربی کیا ہے اس کی نامے کا ختم عربی میں کیا کہیں گے چالیسوہ رسم چہلم قول شریف عربی کیا ہے مولوی مر جائے گا آپ کو عربی میں نام کیوں کہ ہے میڈ ان انڈیا پاکستان تو عربی میں کیا نام بتاؤں اس کا عربوں نے تو یہ کام کیا نہیں وہ ایک بادشاہ کے سامنے مناظرہ ہو رہا تھا ایک سنی کا اور شیعہ کا تو سنی نے کیا کیا جوتی اٹھا کے اپنی بغل میں لے لی مناظرہ یہ تھا کہ حق پہ کون ہیں سنی یا شیعہ تو وہ جوتی اٹھا کے لے آیا اور کہنے لگا شیعہ نے کہا دیکھو کتنا پاگل ہے بے وقوف ہے یہ مناظرہ کرنے آیا اس کو تو بنیادی اخلاقی باتیں بھی نہیں پتا جوتی کی وہ جگہ یہ کچھچ مار کے آگے سٹیج دے بہ گیا ہے یہ پاگل نہیں ہے کہتا نہیں نہیں آپ نے سمیتے بادشاہ سلامت اصل میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شیعہ تھے نا وہ جوتی چوری کر لیتے تھے میں اس لیے اپنی بغل میں لے کے آیا ہوں انہوں نے کہا پاگل ہے تو کے پہ گل کرنا ہے او دور تو شیعہ ہے ہی نہیں سن انہوں نے کہا مناظرہ ختم میں نے یہی بتانا تھا کہ اس دور میں نہیں تھے تم بات کی پیداوار ہو سمجھائی مثال یا نہیں یہ تیجہ ساتوہ نامہ دسوہ کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ کا کیا ہوتا سیدنا ابراہیم کا کیا ہوتا امیر حمزہ سید شہدہ کا کیا ہوتا تو اس کا عربک لینگویج میں کوئی نہ کوئی نام ہوتا یہ سب میڈن ایڈیا پاکستان ہے اور اب یہاں پہ شرط یہ لگا دی حرج کیا ہے کام تو اچھا ہے بھائی اس میں حرج یہ ہے کہ یہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے